پیپر لیگ ماملے میں آئیوک کے ڈرائیور کو سیوہ سے برخواست کر دیا گیا ہے آروپ ہے کہ ڈرائیور گوپال سنگھ پیپر لیگ کے آروپی آنل کمار مینا کے سمپرک میں تھا راجستان لوگ سیوہ آئیوک کے ورشت ادھیاپک کے پوسٹ کے لیے چوبیس دسمبر دوہزار بائیس کو ہونے والی پریقشہ کو رد کر دیا گیا تھا کیونکہ اسے لے کر پیپر لیگ کی سوچنا پرابت ہوئی تھی دوبارہ یہ پریقشہ 29 جنوری کو 2023 کو آئیوجد کروائی گئی تھی پیپر لیگ ماملے میں ویبھاگیہ جانچ کے بعد نلمبت واہن چالک گوپال سنگھ کو راجکیہ سیوہ سے برخواست کر دیا گیا ہے آئیوک سچپ دوہرہ سومبار کو اس سمبند میں آدیش جاری کیا گیا ہے پیپر لیگ کی سوچنا کہ کچھ دنوں پہلے تک ڈرائیور آروپی کے سمپرک میں تھا جانچ میں پائے جانے کے بعد یہ پوری کاروائی کی گئی ہے جانچ ادھکاری نے گوپال سنگھ کو راجکیہ واہن کا دروپیوک کرنے کا بھی دوشی مانا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈرائیور گوپال سنگھ دو ماہی 2023 سے نیائک ہراست میں ہے اور ہمارے ساتھ اسی وشہ پہ اور بات کرنے کے لیے چرچائیں کرنے کے لیے پاون اٹاریا ہے ہمارے سمباداتا جو ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں پاون جی مجھے ایک بات بتائی کہ آخر یہ جانچ کی بات ہو رہی ہے یہ کس طریقے سے یہ جانچ کی گئی کہ یہ پتا چلا کی ڈرائیور بھی اس میں سنلپ تھے جب بلکل آجتے دیکھئے یہ پورا گھٹنا کرم ورشت عدیہ پاک بھرتی 2022 سے جڑا ہے جہاں پر سامنے گیان کی پریقشہ 24 ستمبر 2023 کو ہونی تھی جو پیپر لیک ہو گیا اس کے بعد وہ پنے 29 جنوری 29 مئی 2023 کو ہوئی تو یہ پورا پرکرن ہے جس میں بابولال کٹارا رپیسی کے صدق سے وہ بھی روپی ہیں اور وہ نیای کا برکشہ میں ہے اور جو مکھے سرگنا ہے جو مکھے روپی ہے اس میں ماسٹر مائنڈ انیل مینا اور سیر سنگھ یہ جو روپی ہے اس کے اس کے سمپرک میں جو ڈرائیور ہے کوپال سنگھ وہ پچھلے لمبے سمیسے تھا جب پیپر لیک ہوا اس سے پہلے ہی کی اس کی کال ڈیٹیل اور اس کی جو سی ڈی آر ہے اور اس کی جو موقع پر جو ملنا کرنا ہوا کرتا تھا وہ جانچ ایجنسی نے پایا کہ اس کی جو پہچان ہے وہ پہلے سے ہے اور آر پیسی جو صدق سے بابولال کٹارا کے ساتھ میں سرکاری وہان کے ساتھ میں یہ لگاتار سیر سنگھ مینا سے ملتے تھے جب جانچ ایجنسی نے پورا پکتہ کر لیا بابولال کٹارا ان کا بھانجا اور کئی لوگ بھی اس معاملے میں آروپی پائے گئے اور سبھی کو نیای کا برکشہ میں بھیج دیا گیا ایسے میں جب بابولال کٹارا کا ڈرائیور ہے گوپال سنگھ یہ بھی ان کے ساتھ میں آروپی پائے گیا اور اس کو بھی نیای کا برکشہ میں بھیج دیا گیا آر پیسی آیوگ دوارا سمیں سمیں پر ان سے ویقتیگت پوستاج بھی کی گئی اور ابھی دو دن پہلے بھی ان کو جہاں یہ گوپال سنگھ ادھے پور جیل میں پند ہے وہاں پر بھی ویقتیگت ان سے پوستاج کی گئی اور یہ جو بھی آیوگ کے جو سوال تھے ان کے سنتوک جنک جواب نہیں دے پایا جس میں آیوگ نے ان کو آروپی مانتے ہوئے آج برکستی کی کاروائی کی گئی سمبہ ہوتا ہے آر پیسی دوارا ایسا ایک پہلا معاملہ دیکھا جا رہا ہے جہاں پر سرکاری ویباک کے سرکاری ڈرائیور کو پیپر لیگ معاملے میں آروپی مانتے ہوئے برکست کیا گیا ہے جی اور اب آگے کی کاروائی کیا کی جائے گی اور کوئی کاروائی کرے گی پرشاہ سنگھ بلکل دیکھئے ابھی تو یہ لگاتار انویسکیشن اس کی لگاتار جاری ہے جو جانچ ایجنسی ہے سمیں سمیں پر نئے کھلاسے کرتی ہوئے آ رہی ہے جیسا کہ آج یہ برکستی کا معاملہ ہوا ہے اور جیسے کہ رائیستان میں جیسے ہی سرکار بدلی تھی تو نشط طور پر یہ بڑے اہم فیصلے لیے تھے اور سدست سعید ان کے بھانجے اور ان کے رشتے دار اور کئی آروپیوں کو گرفتار کر کے نیایک عبیرکشہ میں بھیجائے اور یہ لگاتار جہاں چاہے ہوئے ابھی جاری ہے کل ملاکہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جاج ایجنسی ہے پیپر لیگ معاملے میں سکت روپ اکتیار کیے ہوئے ہیں جس کسی بھی بیکتی کی اس کی بھومی کا سندگت مانی جاتی ہے ان کو پوستار کے لیے ان کو عراسط میں بھیجائے جاتا ہے اور آروپت ہے ہونے پر ان کو گرفتار کر نیایک عبیرکشہ میں بھیجا گیا ہے